بسم اللہ الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ چار کے نام چار یار ہمیں کہا جا رہا ہے گینگ آف فور ہمیں کہا جا رہا ہے پینٹیسٹک فور ہمیں کہا جا رہا ہے اوینجرز اسیمبل ہمیں کہا جا رہا ہے چار اسکیپیز ہمیں کہا جا رہا ہے چار بھگوڑے ہمیں کہا جا رہا ہے چار سٹوجز ہمیں کہا جا رہا ہے جو آپ کا دل ہے ہمیں بولیں مگر ہماری امید یہ ہے کہ جیسے ایک انجنیرنگ یہ سکھاتی ہے سائنس یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ایک اچھے سٹرکچر کو چار ستونوں کی ضرورت ہے چار پلرز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ رول ادا کریں ہم کون ہیں ویل ہم آپ کے خادم ہیں واشنگٹن ڈی سی سے پی ٹی آئے کے ڈاکٹر شباز گل باسلونہ سے معروف صحافی سابر شاکر اور of course the one and only ڈاکٹر موید پیرزادہ from واشنگٹن ڈی سی میں ہوں وجات سے اتخان نیو یورک سٹی سے جب ہم تین چار دن پہلے ملے تھے پہلی بار یہ جو انیشیٹیف شروع کیا ہے اس سب میں جو جب سے کافی کچھ ہو چکا ہے ڈاکٹر موید اور میں نے دو دو ہاتھ کیے تھے یا کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر شباز گل سے ان کی پارٹی کا جو موقع تھا کہ ان کی پارٹی نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کھیڑن دیں نہ کھیڑن گے نہ کھیڑن دیں گے جب سے اب تک چیزیں جو ہیں وہ develop کافی ہو گئی ہیں کافی seriously develop ہو گئی ہیں ایک تو دو پارلیمنٹ دو provincial assemblies میں اجلاس call کر دیے گئے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں کوئی reserve seats پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی میہ اسلم جو سی ایم designated ہے وہ غائب ہوئے ہیں ان کے پیچھے پولیس لگی بھی ہے پنجاب پولیس پی ٹی آئی نے letter لکھ دیا ہے امران خان صاحب نے letter خود لکھا ہے آئی ایم ایف کو یہ بھی controversial issue ہے پی ٹی آئی کے اندر دیگر اور controversial issues ہیں شیر افضل مروب کو show cause notice دے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے باتیں کی ہیں گوھر خان صاحب کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے چھے پرسن ہیں امران ریاض خان arrest ہو گیا ہے اور بندر بانٹ underway ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ آپ نے سن لیا پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں یہ سب ہو چکا ہے پہلے تو بتائیں کہ کیا آپ اپنی اسی position پہ قائم ہیں especially considering کوئی reserve seat نہیں ملی کچھ parliament میں نہیں ہوا سی ایم designated آپ کا جو ہے most wanted list پہ ہے scene ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی party کے اندر سے بھی اب divisions نظر آنے لگ گئے ہیں شیر افضل مروب کچھ زیادہ ہی بول پڑے please defend your party if you will sir بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بجات دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری فیڈبیک آئی ہے جو ہم نے شو کیا پچھلا اور unexpected تھا ڈاکر صاحب جی صاحب ایک بات میں کر دوں تاکہ آپ کی گفتگو اس کے accordingly رہے میہ آسلم اقبال صاحب کی nomination واپس لے لی گئی ہے کیونکہ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا اور ان کی جگہ پہ رانہ آفتاب صاحب کو نومینٹ کیا گیا ہے اور یہ عمران خان صاحب کی اور میہ آسلم اقبال صاحب کی مرضی اور منشاہ کے مطابق یہ کیا گیا ہے یہ latest development ہے ابھی سے دو تین منٹ پہلے کی تو کیا میہ آسلم اقبال کو انہوں نے گرفتار کر لیا اٹھا لیا نہیں ابھی تک ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے لیکن ان کو گرفت ان کو پہنچنے نہیں دیا جانا تھا اور دو دن سے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا ان کو حل پہ لینے نہیں دیا ان کا whereabouts کا بھی نہیں پتا چلتا یہ لیٹس ہے یہ لیٹس سابر بھائی یہ لیٹس سابر جی لیٹس سابر ہوگی ابھی کی ابھی کی میں نے کہا کیونکہ ہم لائم بیٹھے ہیں تو لائم میں پھر لائم کا مزہ بھی آنا چاہیے نا ایسا ہی ہے تینکیو تینکیو اچھا جی اچھا جی نیکس آگے جی گل صاحب اچھا جی اچھا جی تو میں نے جیسے کہا کہ ایک تو اس کا فیڈبیک جو ہے وہ unexpected تھا میرے لئے unexpected in a way کہ اس میں positive بہت تھا میں آئیے آئیے سابر صاحب آئیے 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 نئی خبر کے ساتھ آئیے ایک اور وہ یہ ہے کہ شیر افسر مروض صاحب کی اور بیریسٹر گوھر کی صلاح ہو گئی ہے اور اور دونوں نے اور شیر افسر مروض صاحب نے بنی گل اپنا ادھر آہ بیریسٹر گوھر کے رائٹ سائیڈ پہ بھی دو دو پپیاں لیں ہیں اور لیٹ سائیڈ پہ بھی دو پپیاں لیں ہیں مطلب پپی تک کی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس سابر بھی ہاں بلکل وہ فوٹیج آگئی ہے میرے پاس اس کی فوٹیج آگئی ہے لہٰذا آہ پپیاں اور جتھیاں اور شیر افسر مروض اور بیریسٹر گوھر کی ہو گئی ہے صلاح بائی بائی یہ تو آپ نے آسان کر دیا ڈاکٹر گل کا کام کیونکہ یہ انہیں کافی میں نے کافی تین چار میں نے ساتھ ساتھ بٹے والی انہیں یورکیز کروائی تھی جو ان کی پارٹی کا حال ہوا ہوا ہے مگر کمیں سابر صاحب آپ نے نا آپ نے بیچ میں لائیو نیوز دیتے رہنا جو بھی آپ کے پاس آئے کیونکہ میرے پر جو سوالات ہو رہے ہیں بہت سارے جواب آپ کی بریکنگ نیوز ہی دیے جا رہی ہیں میرے پاس پوری ایک فیڈ آ رہی ہے تو اچھا جی میں واپس آؤں جو point میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو unexpected سی feedback بہت لوگوں نے اس کو criticized دکیا اور صراحہ بھی ہے in both ways it is a good addition ہمارے لئے learning بھی ہوگی اب میں آتا ہوں آپ کے سوالات کی طرف تو جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف politics میں لوگوں نے ہمیں vote دیا کیوں ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ہم کیوں ہیں وہاں پر جو ہماری آپ نے کہا نا کہ آپ کو people's party کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے یا real politics کرنی چاہیے اور اگر آپ بیٹھیں گے تو بات آگے بڑے گی تو بیٹھنے کے لئے آپ کو سیٹے ہونی چاہیے آپ کو assembly میں ہونا چاہیے assembly ساتھ کریں گے right اور سیٹے لینے کے لئے آپ کو election لڑنا پڑتا ہے election لڑنے کے لئے لوگ vote دینے کے لئے راضی ہوں گے وہ آپ کو election دیں گے vote دیں گے آپ جیتیں گے سیٹے بنیں گی آپ assembly میں جائیں گے اس کے بعد آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کہیں گے دیکھ میرے پاس یہ پچاس سیٹے ہیں تیرے پاس اتنی ہیں ہم مل کے یہ کر لیتے ہیں right right تو اس سب کے لئے جو base ہے جو seed ہے وہ یہ ہے کہ عوام آپ کو vote دیتی ہے اب ہم نے عوام سے vote لیا ان چوروں کے خلاف ہم نے تو vote یہ کہہ کے لیا ہے کہ ہم people's party اور noon league سے فرق ہے ہمیں تو لوگوں نے vote اس لیے دیا ہے کہ آپ کا اور people's party کا اگر ہم people's party جیسے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے real politics کرنی ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں ہے real politics کے لیے noon بھی ہے people's party بھی ہم چاہ مارتے رہے عمران خان صاحب اپنی philanthropy کریں میں ادھر اللہ میں پڑھا رہا تھا میں وہ ہی اپنا کام جاری رکھوں باقی تمام لوگ بھی جو اپنا کام کرنے تھے middle class کے لوگ ہیں زیادہ اپنے کام کرنے والے لوگ تھے اس میں عثمان ڈار اپنی export کر رہا تھا دوسرے سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے کوئی سیاست سے چاند لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ party کے لوگوں کا کوئی سیاست سے لینا دینا تھا نہیں تو پھر یہ ہم کر کیا رہے ہیں سارے ہم basically PTI is is opposite to the real politics پاکستان کی جو real politics ہے اسی کے status quo کو توڑنے کے لیے عمران خان کو لوگوں نے جو ہے وہ vote دیا اب اگر عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو جو fundamental جو base line ہے جو concrete ہے لینٹر تو اوپر پڑھتا ہے جو بنیاد میں سریعہ پڑھتا ہے آپ نے اسی کو کھوکھلا کر دیا لوگوں کے ساتھ بنیادی promise توڑ دیا آپ نے جو کہہ کے vote لیا آپ اس کے مخالف چلے گئے آپ assembly میں number game میں تو چلے جائیں گے پیویس پارٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو دوبارہ جاتی ہے انہوں نے تو vote یہ دیا ہے کہ ہم بالکل عام طرح کے لوگ ہیں ہم عام politics کرتے ہیں ہم کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں ہم مواد اقران و حدیث بھی نہیں ہوتے وہ ہر طرح کی statement دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاست میں سب جائز ہے میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھوں گا اور اسی contract پر لوگوں نے انہیں vote دیا ہے آپ like کریں یا dislike کریں ان کے انہیں promises پر لوگوں نے vote دیتے ہیں ہم نے vote کچھ اور کہہ کے لیا ہے ہمارا unique selling point اور تھا ہمارا USP اور تھا public کے سامنے تو ہم یہ real politics سے نہیں کر سکتے اور اب جو assembly کے اندر ہو رہا ہے آپ سے مقصود نشستیں چین لی گئی ہیں ابھی تک ابھی تک کی situation ہے election commission اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں دے رہا آج عامر ڈوگر صاحب کا ٹویٹ تھا کہ یا ان کا بیان تھا کہ election commission نے ہمارے مخالفین کے notification تو رات و رات جاری کی ہیں ہمارے notification روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کئی لوگوں کو سنی اتحاد جوائن نہیں کرنے دیا جا رہا اس کے بعد ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہیں کہ نہ اوپر خواتین کی سیٹیں نہ نیچے اور آپ غور کریں کہ سبتین خان ہمارے speaker تھے ہماری party کا integral part تھے آج وہ اس قدر pressure میں تھے سابر صاحب اور محید صاحب آج سبتین خان اتنے pressure میں تھے کہ انہیں آج speaker کا انتخاب آیا ہوا تھا معذرت کے ساتھ مطلب کہ ہر صورت کروانا تھا حالانکہ بڑی چھوٹی سی bargain تھی جو انہوں نے کرنی تھی کیا کہنا تھا کہ میں speaker ہوں میں ruling دیتا ہوں کہ اس house کے دو لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا گیا میں آج election کروا ہوں گا بھلے رات کے تین بجے ہو میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے میں بالکل election delay نہیں کرنا چاہتا میں بالکل کوئی یہاں پر تخریب کاری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے آج یہ election ہوگا آج ہی انتقال اقتدار یہ لوٹی ہوئی سیٹوں کے اوپر جو آئے ان کو میں کر دوں گا لیکن demand یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال کو یہاں لائے جائے یہ میری ruling ہے احمر بٹی کو لائے جائے اگر کوئی کہتا ہے میاں اسلم اقبال گم ہے تو میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں live tv پہ سلطین خان کہتے میں انہیں آپ آپ insure کریں کہ انہیں کو گرفتار نہیں کرے گا یہاں آتے اور جاتے تو میں آپ کو انہیں ریزرف سیٹس کا مسئلہ بھی اٹھا سکتے تھے بلکل اٹھا سکتے تھے اور یہ کہتے اور میں کل اسمبلی کا اجلاس کروں گا نہیں دینی تب بھی فیصلہ کر دیں دینی ہے تب بھی فیصلہ کر دیں میں دونوں صورتوں میں الیکشن کروا دوں گا لیکن جب تک یہ انہوں نے limbo پہ رکھا ہوا ہے میں الیکشن نہیں کروا ہوں گا کیونکہ یہ نائنصافی ہے ایک پارٹی کے ساتھ اور میں اپنی لیگیسی یہ نہیں چھوڑنا چاہتا اور بابانگے دول کہتے میں ایک چیز ہوتھانا چاہتے میں پی ٹی آئی کے ساتھ میں صرف کمریز کروں اور پھر آپ آئیے مہید اب بابانگے دول کہتے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہا ہوں میں یہ کالک اپنے اوپر آئینی طور پر نہیں لینا چاہتا لیکن انہوں نے کیا کیا نہ اسلام اقبال نہ احمر بٹی انہوں نے الیکشن کروا کے ملک احمد خان صاحب کو سپیکر بنوا دیا اب ملک احمد خان صاحب اپنی مرضی سے ہاؤس چلائیں گے اب میاسلام اقبال آئیں نہ آئیں اور آخری بات یہ جو رانہ آفتاب کی خبر آئی ہے یہ میں ابھی وی لاغ میں کہہ کے ہٹا تھا کہ رانہ آفتاب ایک سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے پی پی پلس پارٹی میں رہ ہوئے ہیں بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے فیصلباز سے ان کا تعلق ہے جہاں سے رانہ سناولہ نے الیکشن جیتا وہاں سے ڈاکٹر نسال جٹ نے جیتا اسی کونسیچونسی سے یہ ایم پی اے بن کے آئے ہیں بڑے تگڑے ایم پی اے ہیں بڑے ہی صاف شفاف آدمی ہے رانہ آفتاب اور پی پلس پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی سب ہی میں ان کی عزت ہے کیونکہ پرانے پارلیمنٹیرین ہے تو یہ بڑا اچھا انتخاب ہے میں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر میہ اسلام اقبال اپوزیشن لیڈر بنکتے تو ان کے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہر صورت رانہ آفتاب کو رکھا جائے اب کیونکہ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مشورہ دیا تھا پارٹی کو بھی دیا تھا وی لاغ نہ بھی دیا تھا اب کیونکہ میہ اسلام اقبال نہیں آ رہے تو رانہ آفتاب کو فیلڈ کرنا یہ بہت ہی بہترین موگ ہے جی کھلیں اوکی تو یہ آپ نے جو میری ویلیو او پوزیشن تھا اس کا کم از کم ایک آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی پوزیشن پر بلکل جی بلکل وہ بنتا نہیں ہمارا مجھے کچھ کوسٹم ریس کرنے دیجئے آپ اپنے سوال پوچھیں مگر ساتھ ساتھ i'll come to you کہ وہ تھوڑا سا expand کریں یہ local politics سے یا national politics سے ذرا نکلیں اور تھوڑی باہر کی طرف آئیں آپ تھوڑی سی big picture نظر بھی رکھتے ہیں اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پچھلی بار میں نے اور آپ نے ایک political science کے لحاظ سے ایک stand لیا تھا regarding PTI coming into power کہ ایک political party کا کام ہوتا ہے to come into power and serve its people not to end up leading a revolution یہ اس کا کام technically نہیں ہوتا شاید eventually ہو سکتا ہے مگر اس بارے میں اب عمران خان نے جو ایک تنقید آ رہی ہے IMF کے لیے letter لکھا ہے وہ letter جو ہے وہ IMF کو ملا ہے نہیں ملا یہ نہیں پتا مگر IMF کہہ رہا ہے کہ we don't care ہم اس پہ comment نہیں کریں گے ہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کریں گے یہ بھی ہو رہا ہے واشنگٹن میں ساتھ ساتھ جو internal PTI کی جو problems ہیں جیسے ابھی شیر افزل is one example چلیں شکر ہے وہ دو پپیاں دو جھپیاں لگ گئیں انہوں نے گوھر علی خان کو لگا دیں وہ دو پپیاں جھپیاں but overall when it comes to PTI's other internal problems leadership inter-party elections اپنا بیریسٹر علی زفر جو ہے موکر گئے کہ میں نے تو بننا ہی نہیں ہے مجھے تھوڑا سا اندرونی طور پر PTI میں panic میں کہوں گا heavy word ہے but اسے میں use کروں گا تھوڑا سا مجھے panic نظر آ رہا ہے yes یہ tactical move اچھی ہے کہ CM designate Punjab کا change کر دیا گیا strategically بتائیں big picture میں یہ جو حرکتیں ہیں یہ desperate moves ہیں last minute moves ہیں PTI کی یا آپ agree کرتے ہیں گل صاحب کے ساتھ کہ PTI زبردست چل رہی ہے اس لیے میں گل صاحب سے میں نہیں پہلے دوازہ میں گل صاحب سے گل نے ایک description دی ہے بعد سے facts کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو گل صاحب explanation دے رہے ہیں کہ ہم چونکہ ان لوگ کے خلاص تھے ہم نے چونکہ vote ہی اس لیے جیتا ہے کہ یہ لوگ corrupt تھے اور ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور public ویرا دیکھیں real politics کو وہ کہہ رہے ہیں ہم PTI پاکستان کی real politics کو عرد کرتی ہم اس میں نہیں چلتے یہ real politics کی تھی کہ امران خان نے تاہرال قادری کے ساتھ مل کے 2014 میں دھڑنا دیا یہ کس کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ اس کے بیچے پاکستان کی establishment کھڑی ہوئی تھی پھر یہ real quality کی تھی کہ پینامہ کیس کے اندر نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے جیسے سے نکالا وہ کوئی بہت زیادہ بغیر جب تک establishment پیچھے نہ ہوتی یہ understandable بہت ہی polite terms میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ establishment کو اس میں factory in نہیں کرتے تو پنامہ کیس میں کتنی ہی جان کیوں نہ ہوتی نواز شریف کا removal جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا پھر اس کے بعد یہ جنرل باجوہ کو جو extension دی اور اس میں کہیں گے یہ چیز ریال پولٹک نہیں ہے یہ پرنسپل ہے یہ چیز ریال پولٹک ہوگی ہے جو چیز بجہات میں نے اور آپ نے کہی تھی وہ ہم نے سولیڈ پرنسپل آف یہ پولٹیکل سائنس جس کو سینکڑو برس کی تائید حاصل ہے جو اسٹیبش پرنسپل ہے کہ پولٹیکل انٹیٹیز کہیں ان کو پارٹیز کہیں ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پولٹیکل پارک کیپچر کرنی ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے پولٹیکل پارک کو سسٹین کرنا ہے اگر تحریکی انصاف کے پاس پولٹیکل پارٹ سیز کرنے کا اور کیپچر رہنے کی ہے وہ تحریکی انصاف سے دلبرداشتہ ہو کے اس کو چھوڑ دیں گے جب ان کو امید ہوتی ہے تب لوگ زیادہ آئیں گے جیسے بھی آپ نے جن چیزوں کی طرف آپ نے پینک کورڈ اس سوال کا میں پینک کورڈ یوز نہیں کرتا میں کہوں گا کہ تحریکی انصاف پہ رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاون ورٹیکلی ہوریزونٹلی ہر طرف سے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ پریشر ڈال رہی ہے اب آئیڈلزم یہ کہتی ہے کہ تحریکی انصاف کھڑی رہے گی اور وہ کھڑے رہنے سے چونکہ سچائی پہ کھڑی بھی ہے میں مانتا ہوں کہ امران خان سچائی پہ کھڑے ہیں مطلب ٹروت کا کورنر انہیں ہورڈ کیا ہے لیکن لوگوں کی جو بھی لوگ ہمیں تنقید کر رہے ہیں جیسے وقار ملک ہیں میرا خالے وقار احمد ملک ہیں وقار ملک ہیں انہوں نے بغیرہ میرا خالے تو دے نہیں پا رہے ان کی ساری وے فورڈ اور اسمشن یہ ہے گل صاحب سے پوچھ لیں سابر صاحب سے پوچھ لیں بیکن سابر صاحب اور گل صاحب کل پچھلے وی لوگ میں ہماری جو ڈسکریشن تھی اس میں یہ اچھے ہو کے نکلے اور ہم ہم دلے عاملے سے کہتے ہیں اسٹیبشمنٹ کے یا ریال پولیٹی کے سپورٹر بن کے نکلے سو ہم ایول ہو گئے اچھے ہو گئے تو ابھی ان پوچھ لیں کہ بہی وے فورڈ کیا ہے کیا صرف عمران خان کے جیل میں بیٹھنے سے کوئی ایسا پریشر جنریٹ ہوگا جسے پاکستان کی وہ اسٹیبشمنٹ سرنڈر پہ مجبور ہو جائے گی جس کو امریکہ کی آئی ایم ایف کی ورلڈ بینک کی ایشن ڈیویرپنٹ بینک کی یورپن یونین کی برطانیہ کی سب کی سپورٹ حاصل ہے اور چین اس میں نیوٹرل ہے تو یہ کس طرح سے چیزیں ٹرانسفارم ہوں گی ان سے پوچھ لیں ہے میں بتا رہے ہیں ہم بھی ان سے سننا چاہیں میں چاہوں گا کہ اس کا جواب سابر ساب 잡아 ساری بات کا جواب سابر ساب ہی دیں میں صرف موید سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ ایک جملے میں اس کا جواب دے دیں کہ موید ساب اگر میں politics چھوڑوں یا جو بھی میں اس time کر رہا ہوں وہ چھوڑوں تو کیا میں ایک اچھا نجومی بن سکتا ہوں کہ نہیں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں جملہ کہہ کے کہ چار مہینے پہلے میں نے آپ کو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پاکستان کے الیکشن کے بعد کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی تھی کہ نہیں کہ الیکشن کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ دے گا پاکستان کے الیکشن کے بعد اور وہی آپ آئی ایم ایف کی اچھا آپ دونوں آپ دونوں اپنا ایک چیل ایک دونوں گرم رکھیں بلپین اپنا مگر سابر بھائی آپ پہ آتا ہوں اگر جو آپ کی طرف نج کیا ہے یہ تھرڈ مین کی طرف ایک تو یہ بھی سوال یہ اڈریس کریں مگر پہلے تین 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 چیزیں ایک تو لیٹس بتائیں اگر لیٹس آیا کیونکہ آپ فیڈ دیکھ رہے ہیں آپ کی فیڈ نہیں بند ہو رہی دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں ان دونوں کو چھوڑے یہ ڈاکٹر زیادہ پڑے لگتے ہیں میں بیسک سا آدمی ہوں میں ووٹر ہوں پتھان ہوں کوٹے کا ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں میں کہتا ہوں کہ سر جی اب کیا ہوگا کیونکہ ووٹ تو ہم نے ڈال دی ہے ووٹ چوری بھی ہو گئے پارلمنٹ میں کسی پارلمنٹ میں کوئی شکل نہیں دکھا سکتے تین چار دن بعد ایک اور فرد جرم عمران خان پہ اور اس کی بیگم صاحبہ پہ لگنے والا ہے کیا فائدہ اس سب کا کوئی منسٹر نہیں کوئی پارلمنٹیرین نہیں کچھ نہیں ہماری طرف سے اتنے ہم نے ڈنڈے کھائے ٹیئر گیس کھائی وغیرہ آپ تو وہ تو آپ کو ایک اور فرد جرم لگا رہے ہیں فائدہ کیا ہے مجھے کیا فائدہ ہے بحیثیت ایک پی ٹی آئی کے ووٹ ہے یہ مجھے سمجھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو عمران خان صاحب میں تھوڑی سی چیزیں ہمارے علم میں ہیں میرے علم میں ہیں جب نوازشی صاحب جیل میں تھے اور نانہ باہت تھا کہ ووٹ کو عزت دو اس وقت واقعی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ حالت کافی خراب تھی اور خوف زدہ تھے ٹانگیں کانکتی تھیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے یہ جو اندر جن بیٹھا ہے اس جن کو باہر نکالیں کسی بھی طریقے سے یہ ایکشل میں بتا رہا ہوں اور پھر کس طریقے سے آگسٹ میں جا کے خود اپروچ کیا گیا نواز شیف صاحب کو خاج آسید صاحب کو بلائے کے خاج آسید صاحب تو پتہ ہے نا کہ ان کو بلا کے کہا گیا کہ جناب پنجاب بھی لے لیں اور یہ بھی لے لیں لیکن جیل میں خود اپروچ کیا گیا نواز شیف صاحب کو کہ آئیں جناب معاملہ تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تین مہینے کا ٹائم تیہ ہوا اور تین مہینے کے اندر اندر ان کو باہر رہی گیا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ بلا ٹل گئی اور یہ بلا ٹل گئی اور جان چھوٹی اس کے بعد اگر اگر وہ ووٹ کو عزت دو والی بات اور نیریٹیو برقرار رہتا تو آج نواز شیف صاحب بلکل ایک بہت بڑی طاقت ہوتے اور بہت زیادہ ان کے اندر جان ہوتی اور آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے جو کمپرومائز کر کے اپنا سارا نیریٹیو چھوڑ کے اپنی ساری سٹرگل چھوڑ کے انہوں نے یہ مکمکہ کیا اور مکمکہ کر کے یہ سولہ مہینے کی حکومت لی اور شہباز شیف صاحب کو آگے کیا خود پیچھے بیٹھ گئے اور بڑے برے طریقے سے میں اگر محل کہوں کہ بڑے برے طریقے سے شریف فیملی جو ہے وہ ٹریک ہوئی ہے خاص طور پر نواز شیف صاحب ٹریک ہوئے ہیں ایک ڈیل شہباز شیف صاحب سے کی آج ملک احمد خان صاحب جو آئے ہیں انہی کی گاڑی تھی انہی کی لینڈ کروزر تھی ایک ڈیل شہباز شیف صاحب سے ہو رہی تھی باجبہ صاحب کی ایک ڈیل ہو رہی تھی نواز شیف صاحب سے اور نواز شیف صاحب سے ہو رہی تھی زبیر صاحب اور خاجہ آسد صاحب کے ذریعے اور شہباز شیف صاحب سے ہو رہی تھی ملک احمد خان صاحب کے ذریعے مختلف ڈیلز چل رہی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مریم اور نواز شیف صاحب کو سائیڈ پہ کرنا ہے ہم نے اور شہباز شیف صاحب کو یہ پائٹی کسی بھی طریقے سے آگے انڈکٹ کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے تو وہ فیز اس میں کامیاب ہوئے شہباشید صاحب انسٹال ہو گئے نوازشید صاحب پیچھے چلے گئے اور اب اگلے فیز میں نوازشید صاحب کو بھی فارق کر دیا گیا اب عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی کہ جب تک جب تک جنرل آسم منیر صاحب سیٹ پر موجود ہیں اس وقت تک کسی قسم کا کوئی بریٹ تھروں نہیں ہو سکتا اور عمران خان صاحب کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان معاملہ اس وقت پرسنیلٹیز کا ہے اور ایگو کا ہے زدگ کا ہے اور جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ معاملہ ہے اور اس کا ایک وجہ تو وہ ہے کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کیوں سیکھ کیا کیوں ہٹایا وقت سے پہلے وہیں سے جھگڑا شروع ہوا اور یہ جنرل صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کو عمران خان نے نہیں اٹایا تھا لیکن عمران خان صاحب نے وہ سٹینڈ بھی نہیں لیا تو اس وقت اگر عمران خان صاحب جنرل آسم منیر صاحب کے لیے سٹینڈ لیتے تو پھر کہا جاتا فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ باج باج صاحب آرمی چیف آئے ہیں تو ٹھیک ہے جی آرمی چیف آگئے ہیں وہ فیض کو لانا چاہتے ہیں تو فیض آجائے اور وہ ہو گیا تو وہاں سے ایک بنیاد شروع ہوئی تھی اور وہیں سے یہ جو فساد کی جڑا ہے اس بیفور ٹائم کا ٹینور وہ پورا ہونے سے پہلے نمبر وان نمبر ٹو پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لندن اکارڈ تو ہے اس میں تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ لندن اکارڈ نہیں ہے نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا وہ لندن اکارڈ کیا ہے وہ لندن اکارڈ یہ ہے کہ میں آپ کو بناوں گا آپ مجھے بنائیں گے میں آپ کو سپیس دوں گا آپ نے مجھے سپیس دینی یہ لندن اکارڈ تھا کیونکہ جنر باجبہ صاحب کی لسٹ میں تو جنر آسمونیر آرمی چیف نہیں تھے ٹھیک ہے نا جنر آسمونیر تو آرمی چیف کی دور میں شامل نہیں تھے اور وہ تو ان کا پینل تو بالکل دوسرا تھا ان کے پینل میں تو جنرل ساہ شمشات چیئرمن بن گئے ان کے پینل میں تو تھے ازراباس صاحب تھے یا ان کے پینل میں فیض حمید صاحب تھے پہلا پینل دوں گا یہ تھا کہ میں ہی ہوں پہلی پریفرنس تو یہ تھا کہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے نا پہلا یہ تھا اور وہ یہ تھا اگلا کہ جی میں آ جاؤں گا تو پھر جیسے پرویز مشرف صاحب نے وائس چیف اپ آرمی سٹاف لگا دیا تھا میں بھی ایک وائس چیف لگا دوں گا اور وہ پھر آگے آکے معاملات کو آگے جب میں پیٹیٹ ہوں گا تو وائس چیف آ جائے گا وہ معاملہ خراب کیا وہ حالات خراب ہوئے نواز شیف صاحب کی وجہ سے نواز شیف صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دی ان کو ڈٹ گئے خواج آصف صاحب نے بھی چکل لگائے ملک احمد خان نے بھی چکل لگائے زبیر صاحب نے بھی چکل لگائے جتنے گرینٹرز تھے وہ سارے لندن میں آکے بیٹھ گئے شباز شیف صاحب بھی آکے بیٹھ گئے کہ جناب میربانی کریں تو نہیں مانے نواز شیف صاحب انہوں نے جنرل آصف منیر صاحب کو آرمی چیف لگانا تھا اور لگایا اور اس کا فیصلہ جو ہے نا اس کا فیصلہ جنرل آصف منیر صاحب کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ وہ بہت پہلے وہ فائنل کر چکے تھے بہت پہلے وہ فائنل ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہا آپ تو اور چیزیں بتا رہے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو وہی بات آگئی نا جس طرف کے آپ نے پوچھا کہ کیوں پی ٹی آئی کا ورکر پوچھتا ہے تو پی ٹی جب سپیس ملنی نہیں جب بات ہو ہی نہیں سکتی اور وہ اپنی اپنا جو ایک موقف ہے وہ کیوں چھوڑیں بات یہ ہے کہ وہ اندر بیٹھے ہیں نا عمران خان کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ان کو اب سزائے موت تو ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے پھر توشا خانہ کیس ہے کون بے وقوف کہے گا کہ یہ سزا برقرار رہے گی سائفر کا کیس کون بے وقوف کہے گا یہ سزا برقرار رہے گی اتت والا کون بے وقوف ہے جو کہے گا یہ سزا برقرار رہے گی یہ ساری سزائیں ختم ہونی ہیں اور یہ معاملہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری سزائیں ختم ہونی جی بلکل یہ سزائیں ختم ہونی ہیں دو دن میں ون نائنٹی میلین پاؤنڈ والا کیس لگ گیا ہے کہیں سے نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس پہ بھی کیسے ختم کیسے ہوں گی یہ بتاتے ہیں کیسے ختم ہوں گی میریٹ پہ ختم ہوں گی میریٹ پہ سابطہ میری بات سنیں سر سنیں نا سنیں یہ پاناما سے مضبوط کیس ہے یا کمزور کیس ہے یہ پاناما میں اسٹریشمنٹ کا پریشر تھا ورنہ سپریم کورڈ نے کبھی نوازشری کو فارق نہیں کرنا تھا پاناما اسٹریشمنٹ کا موڈ کب تبدیل ہوا کس کے بارے کس کا کس سٹیج پہ کہاں پہ پاناما پہ یہ سرائن واپس ہوئی جنرل باجوہ نے کوئی نئی ڈیل کی دیکھیں نا جنرل باجوہ نے ایک نئی ڈیل کی وائیہ لندن اور انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ ڈیل کی جنرل باجوہ کے نوازشریف کے ساتھ پہلے ہی بہت اچھے تعلقات تھے وہ نوازشریف کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے تھے وہ تو جب اسے کہتے ہیں ڈان لیگ کیوں کو پھڑا ہو گیا اور وہ جو ان کو وہ جو ٹویٹ کروایا اس سے جنرل فور سے اس ٹویٹ کے بعد جنرل باجوہ ان کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور کمانڈرز کا پریشر ہو گیا یہ تو میں وات کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کے شروع کی بلنہ جنرل باجوہ فیض حمید کی تو کوئی کوشش تھی کہ نوازشریف کو بیل آؤٹ کیا جائے دوہزار سولہ سے کیس چل رہا ہے اور یہ میں ریاض دلاتا جنرل باجوہ کو ہی نوازشریف نے چوز کیا تھا جنرل باجوہ نواز کے دن میں ہمیشہ اچھے ریلیشنشپ تھے یہ پی ایم ایلن کا پروپیگنڈا ہے کہ باجوہ نے نواز کو بھی نکالا تو اتنا نکالا دیکھیں یہ بنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اصل چیزیں سمجھا سکیں پاکستان کے معصوم لوگوں کو جو ہے کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو بچارہ مر چکا ہوا ہے وہ تو ان کو انیلیسس دے نہیں سکتا پاکستان کے اندر کوئی آدمی سچ تو بول نہیں سکتا سنیں سنیں جنرل باجوہ کو آدمی چیف کیوں بنایا تھا نوازشریف صاحب نے اپنے لیے جی اپنے لیے ہر آدمی اپنے لیے اپنے لیے بنایا تھا کیوں بنایا تھا اس لیے بنایا تھا جب دھرنا آیا تھا جب دھرنا آیا تھا تو ایک ہی کور کمانڈر تھے جو کہ اپوز کر رہے تھے وہ تھے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اپوز بھی کر رہے تھے ساتھ ان تمام تین لوگوں کو بتا رہے تھے جو نوازشری صاحب کے بہت کلوز تھے ان کو بتا رہے کہ دیکھیں میں اس وقت یہ کام میرا رول یہ ہے وہ اپنے آپ کو ادھر لے کے جا رہے تھے کہ جناب میں اس وقت آپ کا سپورٹر ہوں میں بڑا ڈیموکریوٹ ہوں جب وہ پنڈی کے کمانڈر تھے اپنے پنڈی کور کمانڈر تھے اپنے ساتھ سوجی کے ذریعے اور اب یہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ رحیل شریف کا پلان تھا نوازشریف کو ہٹانے کا دوزار چودہ میں بلکل نہیں تھا تو پھر بلکل نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا ان کو کمزور کرنا تھا پھر کور کمانڈر ٹین کا کیا رول رہ جاتا ہے اگر رحیل شریف نے ہٹانا ہوتا نوازشریف کو کور کمانڈر ٹین کو ہٹا دیتا رحیل شریف رحیل شریف نے ہٹانا نہیں تھا اس لیے اگر ہٹانا ہوتا تو وہ تو جب ملاقات ہوئی تھی ان کی آہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی مران خان صاحب کی اس میں انہوں نے بتا دیا تھا ہم بہت 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 ماضی میں گئے ہیں سوال جو تھا وہ بڑا تھا اور واضح تھا اور پریزنٹ پہ تھا آہم اس پہ لاؤں گا آپ کی بات بجا ہے thank you for the history آپ اس لیے ہمارے senior statement ہے کیونکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہیں جو ہم باقی بھول جاتے ہیں صاحب بھائی but coming back back to basics شباز گل نے آپ کے ساتھ ایک single لیا اب آپ کی باری ہے اس single کا جلدی سے واپس مجھے ایک اور single لے کے واپس ان کی طرف چلتے ہیں بحیثیت ایک پی ٹی آئی voter supporter sympathizer کیا فائدہ کوئی parliament میں presence نہیں کوئی امران سے sympathy نہیں ایک اور فردی جرم آئید ہونے والی ہے لوگ آپ کے تطر بطر ہوئے میں party کے اندر discipline جو ہے آہ نظم وزرد انشارٹ انشارٹ بتا دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کابینا میں ہیں نہیں ہیں آپ again دو ہزار دو میں پاکستان پیپس پارٹی دو ہزار دو میں پاکستان پیپس پارٹی اس کا مسلم نواز کا سائز کی طرح رہ گیا تھا اور two third majority سے وہ آگے تھی سترہ نمبر پہ پندرہ نمبر پہ سترہ نمبر پہ ٹھیک ہے دو ہزار دو میں اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ کا ریزرٹ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہٹاتے گئے لاتے گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک principal stance رہیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں پاکستان میں جو مقبول ترین narrative ہے وہ ہے کہ اصولوں پہ کون کھڑا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف urban areas میں نہیں ہیں کیونکہ میرا تعلق rural areas سے بھی ہے rural area میں بھی یہ بات مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں نے جو کہ خالصتاً مون کا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو message canway کر دیں کہ ہم نے آٹھ فروری کو اپنا حق ادا کر دیا جو انہوں نے کہا تھا ہم نے کر دیا اور ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھے تو اب اگلا جو بھی strategy ہے وہ بنائیں تو narrative جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں یہی ہے کہ جو جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے اور باقی سارے دوسری سائٹ پہ ہیں اس لیے یہ جو یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا بفر پیریڈ ہے درمیان میں چل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا سندھ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے باہر دنگل جنگل اور دنگل ہو رہا تھا اندر اوتھ ہو رہا تھا یہی حال ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیا نارے بازی ہو رہی ہے اس کے باوجود کہ حالانکہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اندر آج وہ انہوں نے رزسٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم ہیں تو ابھی خیبر پختون کا یہ ساری اسمبلیاں آ جائیں پھر ان کو بھی ایک صوبہ مل جائے گا اور ایک بیس ملے گی پھر ان کی جو بیل اپلیکیشنز ہیں وہ بھی آ چکی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہو سکتا ہے ابھی ایسے لگ رہا ہو کہ جناب کسی قسم کا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایسے نہیں رہ سکے گا جس کو بریک ہونا ہے ٹھیک ہے اوکے تو آپ ایک پرنسپل استعمال کر رہے ہیں کہ ایک نیچرل جو ہے وہ آم 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 something has to give کوئی چیز capitulate ہوگی ڈاکٹر شباز گل آپ کی طرف آتا ہوں پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں پی ایج ڈی ہیں ماشاء اللہ سن لیڈرشپ پڑھاتے رہے ہیں آم سیمپل سا ایک بائیولوجی کی بھی آپ نے کلاسے لی ہوگی ایک threshold ہوتا ہے باڈی کا نا ایک physical threshold ہوتا ہے میں روز 10 کلو کے آم اگر dumbbells کروں تو پھر دسوے دن بعد میرے جو ڈالے ہیں وہ بنہ بند ہو جائیں گے باڈی کہے گی کہ اور کرو بارہ کلو پہ آ جاؤ ورنہ باڈی چیپ نہیں کرے گی یہ پیزکس ہے یہ کیمسٹری ہے یہ بائیولوجی ہے اب اس بیسز پہ ملک کا ایک سرشور جو ہے وہ ہٹ ہو گیا ایک نیا نورمل بن گیا ہے چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے فور ایکزامپل مثال دیتا ہوں جب عمران ریاض خان کو اٹھایا تو ملک میں آوٹریج جو تھی لوگ جو پریشان تھے وہ ایک الگ لیول کی تھی آج اسے اٹھا لیا ہر ایک نے ایک دو وی لاغ کر لیے آگے نکل گئے تھریشور جو ہے وائلنس کا تشدد کا زیادتی کا بے حرمتی کا وہ زیادہ ہو گیا ہے نیو نورمل نیو نورمل ٹویٹر جو ہے آٹھ دن سے بند ہے پہلے ٹویٹر بند ہوتا تھا شاید میرے حالے ایک دو بار پاکستان کی پندرہ بیس سالہ تاریخ میں بند ہوئے لوگ پاگل ہو جاتے تھے اب آٹھ دن سے بند ہے پہلے ایک دو دن کیے ہم نے وی لاغ پھر ایک دو دن بات کیے اب ہم نے کرنا ہی چھوڑ دیئے ٹاپک ہی نہیں ہے یہ ہیڈلائن نیوز پر سنتی آج نہیں ہے تو ایک نیو نورمل بن گیا ہے اس نیو نورمل میں امران ریاض خان ٹویٹر امران خان وغیرہ جو ہے وہ غائب مجھے نظر لگ رہا ہے کہ غائب ہوتے جا رہے ہیں مگر ادھر آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ سنگل سنگل لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ something will give change ہوگا i don't see the change do you and اگر آپ merit based صابر والی بات کریں گے کہ اس جو ریشری سے merit پہ امران خان صاحب کو یا ان کی باقی جماعت کے لیڈرز کو رہا کیا جائے گا تو convince می مجھے تو merit نہیں نظر آتا جو بجات دیکھیں جو سب سے بڑی ہمارے ہاں موکری ہے نا ہماری societal موکری جو ہے وہ merit share it ہمارے ہاں کئی نہیں merit موجود نہیں ہے پاکستان ہماری ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری جو as a com ہماری جو تربیت ہوئی ہے اس میں merit نام کی چیز موجود نہیں ہے ہمارے دادا کی جنریشن میں تھی اس کے بعد دادا میں بھی نہیں تھی ویسے آپ اس کی بات آنے چاہیے نہیں ہوگی نہیں ہوگی چلے ہم سے comparatively تھوڑی بہتر تھی یہ بھی ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہوا ہے آہ شاید شاید آپ درست کہہ رہے ہوں تو merit والی چیز تو میں جب امریکہ میں جو پندرہ سال پڑھایا یہاں اور یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے merit سے خود ہٹ جاتے ہیں مظہر آپ مجھے بتائیے نا کتنے لوگ ہیں جن کو بڑا 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 ان کو علمبردار سمجھتے ایک شاہد جمیل نکلے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جنہوں نے ریزائن کیا ایک سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے فیلو ججز نے کیا کیا آچھا پھر ہم دوسری طرف بات کریں تو میوٹرین کے پرچے دے دیتے ہیں وہاں بھی ڈسینٹ تو ہو سکتا ہے نا ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے جو نہیں سپورٹ نہیں میں کوئی اور انہیں بات پوری میری پیرائے میں پوری میں سنیے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں صابر صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ کوئی ستھے ہی لیول کا پراغمیٹک تجزیہ نہیں ہے ستھے ہی لیول کا اس وہ ڈیپ روٹڈ ہے لیکن جو آپ کے خطشات ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ویوڈ ہے ہم اندھے نہیں ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاگزان کی سات لاکھ کی فوج میں ہیں کوئی ایک شخص نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بغابت کرے بلکل نہیں فوج کے بلکل جو اصول ہیں ان کے ساتھ ہی وہ چلے لیکن یہ تو کہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ انسٹیوشن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے اس کی اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی آپ کو بیوروکریسی میں کوئی ایک نظر آیا وہ ہمیں بتایا جاتا ہے خاموش مجاہد بولنے والے مجاہد مجھے تو سارے خرگوش مجاہد لگتے ہیں کوئی کوئی بولتا ہی نہیں ہے کوئی یہ ذمہ داری صرف ہماری ہے یہ ذمہ داری صرف عمران کان کی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ایتھکس موریلٹی کوئی نہیں ہے ہر بندہ اپنا وہ کلاؤک پنچر ہے کلاؤک پنچر ہے کہ اپنا اپنا کلاؤک پنچ کرنا ہے اور اپنی دیہاری لگانی ہے وہ کو سسٹم آن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہے سیٹویشن جو سرفس لیول پر نظر آ رہی ہے اب کیا میں اور سابر صاحب لوگوں کو جھوٹی امید بیچتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے ایٹ ڈا اینڈ آپ جو بھی بیچیں ایٹ ڈا اینڈ جو ریالٹی ہے جو ریال پروڈکٹ ہے اس کی پیکجنگ کتنی بھی خوبصورت ہو جب وہ کھلتی ہے تو اندر سے اصل پروڈکٹ نکلتی ہے آپ اس کو جس طریقے سے مرضی بیچیں منسٹریاں اس کو دے دیں مریم صاحبہ کو چیف منسٹر بنا دیں ان کی انٹری جو ہے وہ ایک جو مکھ منتری صاحبہ ایک ہندوستان میں فلم تھی اس میں ایک مکھ منتری صاحبہ ایسے کر کے ہاتھ پرنام کرتے ہوئے آتی تھی اور پورا آپ ایک سیسیلین مافیا والا محول بنا دے باہر وارٹر کینن پانی والی توپ میں عام لوگوں کے لیے ترجمہ بنا کر رہا ہوں وہ کھڑی کر دیں سب کچھ کرنے آخر کار ہیلتھ کارڈ چاہیے لوگوں کو واپس جب وہ واپس دیا لوگوں کو عمران خان یاد آنا ہے آخر کار جب اب ان سارے گھنڈے موالیوں کے کندوں پر چڑھ کے ہم نے حکومت بنائی ہے یہ سیف الملوک کھو کر یہ فلانے یہ فلانے ان سب نے وہاں پر اپنی بدماشی بھی کرنی ہے جن ریل سٹیٹ ٹائکونز کے کندوں پر چڑھ کے یہ حکومت بنائی گئی ہے جس بھی طرح سے بنائی اس سکویز ہونی ہے کیونکہ مافیا آیا ہے نا مافیا نے اپنے آپ کو سپریڈ کرنا ہے ان کی جگہ سکویز ہونی عام لوگوں کی میڈل کلاس پھر انہیں عمران خان یاد آنا ہے عمران خان کسی میرٹ پر یاد نہیں آنا آپ کو ایک ستری سی بات کرتا ہوں یہ ہمارے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کو اکثر یاد کر کے روتے ہیں جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں مس کر رہے ہوتے انسان بہت سیلفش چیز ہے اپنی ضرورتوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں ان سے جڑی ہوئی جو ان سے جڑی ہوئی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی یاد آتے ہوں ایموشنل ضرورت بھی ہوتا ہی ہے کوئی فینانشل ضروری نہیں ہے تو ہمیں ان کی یاد آتی اور ہم روتے ہیں یہ تمام جو سسٹم ہے پورا جس میں ہماری آم فورسز بھی شامل ہیں یہ ابھی اب جگہ سائی نہیں کروا نہیں شباز شریف صاحب نے باہر جا کے ابھی جب انہوں نے مال مانگنے جانا ہے تو جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ چلو جیسی تیسی بھی حکومت ہے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے پر جیسے تیسے کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے جیسی تیسی بھی حکومت ہے اسے ساتھ کام کریں گے آپ مجھے تینوں بتائیں کہ جیسا تیسا ہوتا ہے اسے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے جیسا تیسا آپ کو ملنے آتا ہے اب کیسے ملتے ہیں تو اسی جیسے تیسے نے اور اسی جیسی تیسی حکومت نے جب انٹریکشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور ہماری جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو ان کو بھی تو عادت ہے ادھر ادھر انگلیاں دینے کی خصے میں انہوں نے انگلیاں بھی دینی ہے جب انگلیاں دینی ہے تو آگے سے کسی نے دندی کاٹنی انگلی پہ تو وہاں سپیس کس نے لے کے دینی ہے پولیٹیکل لیڈر نے لے کے دینی ہے آپ کو سپیس اب نہیں کریں گے موڈی تو ہاں سرنڈر وہ ایک اور بات ہے لیکن بھارال عوام کو تو اندر پروبلمز ہیں عوام کو تو نظر آ رہا ہے تو یہ جو سابر صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیچرل پروسس ہے ڈکے کا پروسس ہے یہ جو لاش ہے جمہوریت کی اس نے گلنا سڑنا ہے اس میں سے بو آنی ہی جب بو آنی ہے تو لوگوں نے اس کو تفنانے کے لیے کہنا کہ اٹھاؤ اس گھنے کو اور وہ موڈ آگیا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے اور وہ دو مہینے لگ سکتے ہیں چار لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگنے وہ موڈ ہے لوگ اس ٹائم بلکل بھرے پڑے ہیں کوئی ٹیگری پوائنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے برس کرنا کوئی یہ مت سوچیں کہ پاکستانی قوم میں کوئی اخلاقیات ہے میں ماظرز کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اخلاقیات نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہم مرچوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں بچوں کو بھی ملیسٹ کر لیتے ہیں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں ہمارے اندر کوئی اخلاقیات والی چیز ہے یہ نہیں کہا ہم دوسری قوم سے کوئی بہت فرق ہے نیچے ہی ہوں گے اوپر نہیں ہے ہم ہر لحاظ سے ہماری اخلاقی پستی ہے لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہونیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ جب لوگوں کی پوری نہیں ہونیں بھوک افلاس بڑھنی ابھی بجلی مہنگی کریں گے گیس بجلی پہلے مہنگی کر چکے ہیں ابھی اور مہنگی کریں گے جب مہنگائی کانوں سے اوپر جائے گی لوگوں کو یاد آئے گا وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا وہ بہتر تھا تو جو ریال پولٹکس جیسے آپ کہتے ہیں ایسی جو زندگی کی ریال ریال لائف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس نے جب پنپنا ہے تو ان کے خلاف یہ ماز بننا تو سابر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی جوڈیشتی خود بلا کے ریلیف دے گی یہی اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ آپ آ جائیں آپ بہتر تھے ہمارے تینک یو ایکسلنٹ خوبصورتی سے بیان کیا آپ نے چالیس منٹ ہمارے ہو گئے ہمارا پلان تھا مگر ہم ریپ کریں گے ریپ پانچ دس منٹ اور لیں گے اور میں سب سے لاسٹ ورڈ بھی لوں گا ایک بات میں آپ کو اپڈیٹ نہیں یہ جو بات ہے یہ جو الیکشن ہوا ہے نا آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے یہ جوڈیشری کو بھی پتہ ہے اور پھر دنکیا کو بھی پتہ ہے ہر محلے میں رہنے والے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہم نے ووٹ کس کو دیا لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک قومی اسمبلی کا جو حلکہ ہے اس میں تین سو ساوہ تین سو ساڑھے تین سو پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں ہر تین یہ ٹوٹل اگر ہم ملٹپلائے کریں دو سو پینس سٹھ ہرکوں کو یہ اسی ہزار پریزائلنگ افسر بنتے ہیں نموے ہزار نموے ہزار اس کے نیچے پھر مزید تین دن چار چار لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی چار پانچ لاکھ لوگ بنتے ہیں یہ جو چار پانچ لاکھ لوگ ہیں یہ سارے واپس اپنے گھروں کو گئے ہیں گھروں میں جا کے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ جناب یہ الیکشن تھا یہ ایکشل ریزلٹ یہ ہے یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا وہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام نے ایک پولیٹیکل وزڈم کا پولیٹیکل مچورٹی کا ثبوت دیا وہ اس دفعہ کسی کسی چمک کی طرف نہیں گئے یہ نہیں گیا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں اسٹیپلشمنٹ چیخ چیخ کا کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھوڑے یہ ہیں ان اختیار میں انہوں نے آنا ہے وزیراعظم یہ ہوگا صدر یہ ہوگا پنجاب اس کا ہوگا سندھ اس کا ہوگا یہ پہلے تن سے پہلے ہی پورا میڈیا یہ کر دیا گیا تھا خبریں وہ فیڈ کی جا رہی تھی ایک نیریٹیب بنا پاکستان کے عوام نے اس ساری طاقت کے جو کوہ حمالیہ تھے ان سب کو یہ جواب دیا کہ آپ کی چوائس یہ ہے لیکن ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہماری چوائس یہ ہے آپ ان کو بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں جو روپوش ہیں جن کے خلاف آپ نے کئی ہزار مقدمات درست کی ہوئے ہیں جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جن کو آپ پھینڈے لگا رہے ہیں پاکستان کے عوام نے یہ کام کیا ہے اس دفعہ انہوں نے اپنا دے دی اور یہ جو یہ جو یہ جو ہے نا پولٹیکل ایک پاور یہ موجود ہے اس نے کہیں نہیں جانا کہیں نہیں جانا یہ موجود ہے اس اس نے بلکہ ملٹیپلائے ہونا ہے ایک سال بعد دو منٹ ایک سال بعد اگر الیکشن ہوتا ہے نا فار ایک جمپ تو اٹھارہ سال کوئی عمر کو پہنچنے والا ایک کروڑ ووٹر اور ایڈ ہوگا دو سال بعد اگر یہ الیکشن ہوگا تو دو کروڑ ایڈ ہوگا تین سال بعد اگر الیکشن ہوگا تین کروڑ ووٹر ایڈ ہوگا اور وہ ووٹر ہے جو سولہ سال کا ہے جو پندرہ سال کا ہے جو سترہ سال کا ہے اس لیے یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ طاقت کے بلبوتے پر اور کن فا یا کون نوز بللہ کن فا یا کون کہ ہم ہیں یہ ہم ہیں نہیں ہیں یہ اس طرح سے نہیں چلے گا اس لیے یہ سارا بریک ہونا ہے پوائنٹ ٹیکن سابر شاکر محیط پیرزادہ رائٹ ٹو رسپونس آپ یہ 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 صرف ایک نظم آپ پیدا ہوں ڈاکٹر ساب ڈاکٹر محیط کی کافی کافی دیر سے بہت سارے فالو اپس ہیں ڈاکٹر محیط you get the you get a right of response اور پھر میں last word جو ہے آخری جو ہیں 30-30 second سب سے لوں گا تاکہ وہ اپنا جو ہے case پیش کریں یہ تو یہ تو میں briefly sum up کر دوں کہ جو گل صاحب کا اور سابر شاکر کا point of view ہے وہ ہمارا بھی point of view ہو سکتا ہے وہ point of view ہے کہ اخلاقی طور پر جو کہ سارا ڈھانچہ اور نظام بنایا گیا ہے یہ اتنا کمزور ہے اور اس کے اندر اتنا تزاد اتنی contradictions اتنی کمزوری ہیں اس کی حقیقت اتنی پتہ ہے کہ یہ اپنے ہی پریشر سے بیٹھے گا اور تحریکی انصاف کو moral high ground کے اوپر ایک سائٹ پر کھڑے ہونا چاہیے اب اس سے آگے چلتے ہیں ایک point میں اس کا فائدہ اور روم پلیٹ فارم کا دیکھئے آپ اس وقت دیکھنے پاکستان کے خواروں کے ذریعے پاکستان کی اسٹیپشمنٹ چودی نظام دی بہت زیادہ دماؤ ڈالنے کے چاہ رہے ہیں کہ تحریکی انصاف اور امیران خان میں جو خط لکھا ہے یہ لکھا ہے بھیجا ہے آئی ایم ایف کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ پاکستان کے خلاف بڑی افرٹ کی ہے بہت زور لگایا جا رہا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے یہ زور کیوں لگایا جا رہا ہے یہ زور اسٹیے لگایا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے وہ جو آپ نے ریفر کیا کہ آئی ایم ایف کے دیکٹر کمیونکیشن جو ہیں وہ تو انہوں نے ایک نیجر ایکشن کے طور پر کہا کہ ہماری اس میں کوئی پوزیشن نہیں جب تحریک انصاف اور عمران خان کا خط آئی ایم ایف کے پاس آتا ہے آئی ایم ایف کے لیے اور امریکن اسٹیبشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تک آئی ایم ایف کے کسی پروگرام کو دنیا کی کسی سیاسی جماعت نے ان رائٹنگ آج تک کہا ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف اپنا قبلہ تو درست کر لے کہ آئی ایم ایف ڈیموکرسی کے ساتھ کھڑی ہے یا انٹی ڈیموکرسی کے ساتھ کھڑی ہے یہ سوال ابھی اٹھا ہی نہیں ہے جب سے آئی ایم ایف چلی ہے نائنین فورٹی فائف کے بعد سے یہ سوال اٹھا ہی نہیں ان رائٹنگ آئی ایم ایف کے امریکہ کی اسٹیبشمنٹ کو اس کو اڈریس کرنا پڑے گا اور یہ چیز اگر اس میں امریکن کانگرسمنٹ چند شامل ہو جاتے ہیں سینٹ فورن ریلیشن کمیٹی کو آپ پرسویٹ کرتے ہیں ان کے چیز ایمن کو کرتے ہیں ہاؤس فورن فیرز کو کرتے ہیں کچھ بریڈش ایم پیز کے خط آ جاتے ہیں کچھ اکیڈیمک سے آ جاتے ہیں پرنسٹن کالورڈ کولمبیا سے تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک مسئبت بن جائے گی اس ساری مسئبت کے بعد اگر واشنگٹن کہتا ہے کہ نہیں ان کو دے دو پیسے چھے بلین ڈالر تو واشنگٹن کو دے وہ دیں گے لیکن ایک بہت بڑا ٹرائسس ہوگا تو یہاں پر ایک پوائنٹ پھر ریال پولٹک آ جاتی ہے کہ یہ ایک لیورج دیتا ہے یہ ایک ٹول دیتا ہے تحریک انصاف کو پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہمیں کل باندھا ہوا ہے اور اتنی تحریک انصاف کمزور ہے کہ ہمیں ان سے نیگوشیشن نہیں کرنی ہے اور یہاں تحریک انصاف کو اندین نیگوشیشن کرنی ہے یہ جیتی بھی چیز ہے ڈسپیر تو نہیں ہوتا نا پاکستانی اسٹیبشمنٹ they are not done going to disappear انتینیر نا 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 ان کو ڈسپیر نہیں ہونا ہے اور ان کو ڈسپیر نہیں ہونا چاہیے یہ ساری سٹرگل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سوبرن ہے فوج وہ یہ ریالائز کر رہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں اس میں بائیس میں وہ غلطی کر بیٹھے ہیں ہمیں اس غلطی سے اس بھور سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور پہلے بھی اس ازارے میں اپنے آپ کو اپنی غلطیوں سے نکال کے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی یہ سٹرگل ہے then i leave it to gillen right okay well put ڈاکٹر گل سابر بھائی last word 30 to 45 seconds please wrap up سابر بھائی آپ پہلے and i'll start i'll end with whom i started with ڈاکٹر گل ساب سابر بھائی آپ کے final points اچھا میں یہ ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے نا یہ اگر عمران خان صاحب کا خط اتنا important نہ ہوتا تو ورسپ کے ذریعے یہ message نہ دیا جاتا کہ سات بجے سے لے کہ کل بارہ بجے تک جتنے پروگرام ہوئے ان کا content ایک ہی تھا ٹھیک ہے اور یہ اگر یہ خط اتنا غیر اہم ہوتا تو پھر کل صبح کل صبح کی بات کر رہا ہوں یا آج صبح کی سوری آج صبح ورسپ پہ یہ message نہ دیا جاتا کہ bashing کریں اس مسئلے کو نمبر ون نمبر ٹو پاکستان سے ابھی تک کسی ایک بھی document نہیں گیا آئی ایم ایف کے پاس international media سارے کا سارا report کر رہا ہے سارے کا سارا report کر رہا ہے یہ election rigged ہے بلوم برگ ہو financial times ہو times ہو economist ہو ڈی بی سی ہو نیو یارک times ہو وائس آف امریکہ ہو وائس آف جرمنی ہو سارے کے سارے پاکستان سے بھی کچھ document نہیں گیا آئی ایم ایف کے پاس یہ پہلا document ہوگا اور عمران خان صاحب کے ساتھ meeting کی تھے آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے meeting کی تھی جب بیلاؤڈ package interim بیلاؤڈ package دیا جا رہا تھا زمان پارک میں جا کے تو عمران خان صاحب نے ensure کیا تھا اور ان سے assurance لی تھی free and fair election تو اب وہی اسی کو یار کروانا ہے کہ free and fair election ہم نے آپ سے مانگا تھا اور وہ free and fair election نہیں ہے تو وہ ایک document ایک مستند دستاویر آئی ایم ایف کے پاس پہن جائے گی تو اس لیے یہ جو ٹانگیں کام پر رہی ہیں یا جو narrative بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وٹس ایپ گروپ پہ فوراں فوراں تو یہ پھر اتنا نہ ہوتا سات بجے سے لے کے کل بارہ بجے کہ میں آپ کو سارے پروگرام دیکھ لیں ایک ہی content تھا اور وہ یہ تھا یہ تو بڑے قومی سرانتی کا مسئلہ پیدا ہو انہوں نے accept تو کر لیا نا نئی حکومت جو ہے اس کو مان گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجات بھائی یہ چیزیں ظاہر ہیں وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کٹی کر کے بیٹھ گئیں گے وقت کی تو کمی ہے وقت کی تو بیتابی ہے ووٹر ہوں سپورٹر ہوں وقت تو نہیں ہے میرے پاس میرا جو بجات بھائی بجات بھائی آپ ہیں فوجی آپ ہیں فوجی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا گولی چلاو یا نہ چلاو ٹھیک ہے نا politics میں politics میں politics میں وقت اکثر ہوتا ہی وقت ہے آپ اگلے بندے کو آپ نے وہ محمد علی کی boxing آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ exhaust کریں آپ اپنے opponents کو exhaust کریں long war for democracy long war for democracy اس میں میں agree کرتا ہوں شہباز گل you have a final word دیکھئے وجہات بات یہ ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کے خط کا فیصلہ ہوا نا تو میں نے اسی رات دو وی لاغ کی ایک اردو میں ایک پنجابی میں پنجابی میں میں نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا کہ اب یہ اگلے دو دن آپ کو بتائی گئے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا کتنا بڑا آپ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے جو میں نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا پہلے ان کو سمجھایا آئی ایم ایف کون ہے ان کو میں نے سمجھایا کہ آئی ایم ایف وہی ہے جیسے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ نے خات ڈالنی ہوتی سپریے کرنی ہوتی ہے آپ کسی سے ادار پہ لیتے وہ آپ کو سپریے بھی مہنگی دیتا ہے خات بھی مہنگی پھر آپ کی فسل وہ خود بیچتا ہے آپ نہیں بیچتے کیونکہ اس کو ڈار ہوتا ہے فسل بیچ کے آپ کسی اور کو بیچ دیں تو اس کے پیسے نہ دیں تو آئی ایم ایف کنٹرول کرتا ہے آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہیں آپ نے یہاں ٹیک تو میں نے سمجھایا کہ یہ آپ کو پاکستان کی ملیٹری سٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ لیدرشپ یہ نہیں بتائے گی کہ آئی ایم ایف سے کردہ انہوں نے کہنا ہم لے رہے وہ نہیں لے رہے یہ آپ لے رہے یہ گاؤں میں بیٹھا اللہ دیتا آئی ایم ایف سے پیسے لے رہا ہے اور آئی ایم ایف نے وہ پیسے اللہ دیتے سے واپس دینے اللہ دیتے کو ٹیکس بجلی پہ زیادہ دینا پڑنا ہے گیس پہ زیادہ دینا پڑنا ہے پیسٹی سائیڈ پہ اور جو ڈیزل ڈیزل ڈالتا ہے اپنے پیٹر انجن نے جس سے گاؤں کو کھیتوں کو سراب کرتا ہے ٹریکٹر جس سے ہل چلاتا ہے اس میں جو ڈیزل ڈالتا ہے موبل آئل ڈالتا ہے وہ سب کے اوپر ٹیکس دے کے اللہ دیتے نے پیسے واپس کرنے ہیں اور میں نے بتایا کہ اس اللہ دیتے کے حق کے لیے عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ لیا ہے کہ یہ چور جو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں انہوں نے اپنا اگلا الیکشن بنانا ان کو پتا ہے کہ چھ مینے سے سال کے اندر اندر اگلا الیکشن ہونا ہے تو اس اگلے الیکشن کے لیے انہیں کرنے پڑنے ڈیویلپمنٹ کام ڈیویلپمنٹ کام کی پاکستان کے اندر ہماری حکومت میں میں یہ نہیں کہہ رہا بہت ہم نے بچت کی تھی لیکن تب بھی سسٹم تو یہی تھا نیچے تیس سے پچاس فیصد کھایا جاتا ہے ایک سڑک پہ اگر ایک لاکھ روپیا کسی جگہ پہ لگ رہا ہے تو اس میں سے تیس سے پچاس ہزار روپیا پندرہ سے بیس ہزار ایمینے ایم پی اے کھاتا ہے انجینئرز اور وہ جو لوگ ہوتے دس فیصد وہ پنجاب گورنمنٹ اور دوسری جو بھی گورنمنٹ ہے پروینشل اور اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ دس دس پندرہ پندرہ فیصد وہ یا چالیس پچاس تیس کہیں وہاں کھایا جاتا ہے تو وہ انہیں میں نے بتایا کہ ان کے انویسٹرز کو پتا ہے کہ چھ مینے بعد پھر الیکشن آنا ہے انہوں نے اب وہ ڈیویلپمنٹ پروجیکس کے نام کے اوپر پیسہ کھانا ہے اور وہ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں کیونکہ مجودہ جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں اس سے تو بڑی مشکل سے پہلے کردے واپس ہو رہے ہیں تو آئی ایم ایف سے نیا کردہ لیا جائے گا اس سے وہ ڈیویلپمنٹ پروجیکس کیے جائیں گے اس میں سے مال کھایا جائے گا اور وہ کردہ آپ کے سر پر چھوڑ کے جائے جائے گا یہ میں نے ان کے یہ جب تک ہمارا اٹھانا ہو ویٹس ایپ گروپ اور ہمارے آپ کا ڈیپارٹمنٹ جب تک جا گا تو میں یہ وی لاغ کر کے گاؤں کے لوگ کو بتا چکا تھا اس کے بعد انہوں نے جو کاروائی کی یہ آپ کرتے رہے ہم انہیں بتا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ امران خان نے بیسیکلی گاؤں میں اعلان کیا ہے کہ ایک فراڈیا آیا ہو ہے وہ یہ جو آپ کو کالین بیچ رہا ہے وہ فراڈ ہے مسجد کے سپیکر سے اعلان اس نے کر دیا ہے لوگوں کو پتا لگیا ہے یہ خط بڑی اچھی چیز ہوئی ہے یہ کریں جتنی بھی میں انہوں نے بہت پروپوگیٹ کرنا ہے بہت کچھ پروپوگیٹ کرنا ہے لیکن اینڈ ریزلٹ وہی ہے امران خان کو جیل میں رکھیں یا جہاں مرضی رکھیں اگر تو یہ امران خان سے بہتر گورنس دے سکتے ہیں تو لوگ امران خان کو بھول جائیں گے یہاں تو لوگ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو اگر یہ گورنس بہتر نہیں دے سکیں گے تو لوگ امران خان کو یاد کریں گے اب اس جو یہ چونچو کا مربع بنایا اس میں سے گورنس نکلنی کیسے آپ مجھے بتا دیں گورنس ٹھیک ہو کیسے سکتی ہے یہ گورنس کوئی اسمان سے گریوی چیز تو نہیں کوئی مریم صاحبہ کوئی کورنیل یونیورسٹی کی ایکنومکس کی پروفیسر تو ہے نہیں نہ ہی وہ سٹینفرڈ پڑھاتی رہی ہے وہ تو کینگ ایڈورڈ کالج سے نکلی تھی اور اب اللہ خیر کرے کینگ ایڈورڈ کالج کیا 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 نکلی تھی کیا گل کیا ہم اس وقت لائم ہیں ذرا دوبارہ انہوں نے جناب کئی شہی کو چھوڑیں انہوں نے انگلیش میں ڈگری وصول کی اور اس کے بعد جب ان کو نواز صریف صاحب نے پوائنٹ کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پی ایچ ایڈی کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں اور ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں کیس پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ایچ ایڈی آپ نے وہ سرکاری وکیل سے پوچھا ہوں نے کہا میں نے انٹرنیٹ سے یہ معلومات لی ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انٹرنیٹ میں وہ اپنا سارا ڈیلیٹ کیا گیا ان کا پروفائل اور نئی سی وی لگائی گئی اور اس کے بعد اگلی بات سن لیں اگلی بات میں آنکھوں دیکھا یہ جگن جگن ہے کیا نام ہے جگن موصل نہیں جگن موصل نہیں جگن کازم جگن کازم وہ انٹرنیٹ کر رہی ہیں پی ٹی وی مارلنگ شوہ پہ مریم صاحبہ کا تو مریم صاحبہ کا انہوں نے انٹرنیٹرنیٹ کیا میں بھی سن رہا تھا اتفاق سے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو کون کیا پسند ہے انہوں نے کہا کہ وہ انگلیس لٹیٹریچر پسند ہے شور اب انہوں نے کہا انگلیس لیٹیچر میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا انگلیس لیٹیچر میں مجھے پویٹس بہت پسند ہیں، پویٹری بہت پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کونسی پویٹری پسند ہے؟ میری طرح اب ایک ہی نام یاد ہے مجھے تو باقی مجھے آپ کہیں کہ جی آپ مجھے انگلیسی انگلیس پویٹ کا نام بتائیں مجھے تو ایک نام یاد ہے وہ شیکسپیئر کا تو وہ مریم صاحب نے بتا دیا شیکسپیئر اور جگن نے اب کہا کہ کچھ اور بتائیں اور کچھ اور آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں انہوں نے بتایا تھا آپ ایسے سابر صاحب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جویل لتیف صاحب کی پویٹری بھی بتایا تو اس لیے آپ نے ان کو کئی کا بنا لیا اور پتہ نہیں بھائی اچھا چلے میں نہیں میں ایک سیکنڈ میں کونیکشن کر دوں کئی میں وہ امیگریشن کے اوپر داخل ہوئی تھی میرے بہت سارے دوست ہیں جن کی وہ جونئر تھی یا ان کے ساتھ پڑھ امیگریشن پہ تھی یا مائگریٹ کر جائی تھی راول پرنڈی بیٹس سے جو بھی ہے وہ امیگریشن میں داخل ہوئی میں کمپلیٹ کر دوں تو وہ بتاتے ہیں ان کے ساتھ جو پڑھتے تھے کہ یہ مہینے میں ایک آت دفعہ آتی تھی ایک ساتھ خاتون ہوتی تھی جس نے ان کا کوٹ پکڑا ہوتا تھا اور امریلہ پکڑی ہوتی تھی اور ایک ساتھ لڑکا ہوتا تھا جس نے کتابیں پکڑی ہوتی یہ چکر لگا کے نکل جاتی تھی اور ان کو جب ریزلٹ آیا تو سب میں شونے میں سب میں شونے وہ بڑا رولہ بنا کہ جلو ایک آز میں پاس کرے سپلی شپلی ہو تو اگلے سال میں وہ پرنسپل صاحب اڑ گئے ان کو دھمکیا لگائی گی بارال باجی کو پھر کالج چھوڑنا پڑا لیکن اب آپ اس کالج کو سوچیں کہ چیف منسٹر منتری صاحبہ کے نیچے اس کالج نے آنا ہے اور باجی اگر بندے میں اکل ہو میں ہوں باجی کی جگہ تو میں اس کالج کے لگے سے بھی نہ گھنوں پیار یہاں میری پھر وزتی ہو نہیں ہے جب میں نے جانا ہے لیکن میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ باجی اپنے تنور کے اندر چھے بھی نے کہو یا ساز کہو کینگ ایڈورڈ جائیں گی بھی اور باجی وہاں تقریر بھی کریں گی اور باجی لوگوں کو بتائیں گی کہ دیکھیں انہوں نے مجھے نکالا تھا اور میں آپ چیف منسٹر باجی کو انہوں نے ڈگری دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھی کر دیں گے شہباز گل سابر شاکر موید پیر زادہ یہ شاید الگ الگ اپنینز تھے مگر شاید یہی یہ اچھے میں جانت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ ہمیں ابھی دھرا رہے تھے جاتے جاتے ابھی آپ اور موید صاحب دھرا رہے تھے اچھا جو آپ کے ویور ہیں نا انہوں نے آپ دونوں کو بیڈ کوپ بنا لیا ہوا ہے یہ رسک لیے یہ رسک لینا ضروری ہے اچھا سنے ابھی کسی نے کومنٹ کیا کہ گل صاحب ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں یہ بڑے غلط بندے ہیں دو تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے غلط اور صحیح بندے نہیں وہ اپنا اپینین دے رہے ہیں تو آخر پہ آپ کو بتاؤں جو آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں دونوں کی یہ کچھ نہیں ہونا اور عدالت ہونے جویل لطیف کا کل رات کا بیان کنے لڑا جویل لطیف کہہ رہا ہے ہمیں باندھ کے حکومت دی جاری ہے ہم نے نہیں لینی یہ حکومت ہمیں زبردست دی جاری ہے یہ میں آپ کو رو رہے ہیں گا سنیں یہ جویل لطیف نہیں ہے یہ جویل لطیف نہیں ہے اچھا ایک مرد ایک مرد صبر بھائی جانے سے پہلے ایک سوال ہے آپ سے بھول گیا پوچھنا ہے یہ تو بھول گیا نواز شریف کدھر ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے وہ کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ اپنا پی ایچ ڈی مریم صاحبہ نے بھی اور شباز شریف صاحب نے بھی ان کو ڈاکٹر صاحب ہمارا کرے ہیں باپ اگر یہ پی ایچ ڈی اور اور لڑائی وہیں سے شروع ہوگی میں آپ کو بتا دوں لڑائی وہیں سے شروع ہونی ہے نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا لڑائی وہیں سے شروع ہونی ہے کہ لندن سے بلایا بلا کے ویکٹری سپیچ کروائی ویکٹری سپیش کروا کے پھر کس کو دیا معاملہ کس کے حوالے کیا یہ ہے تو وہ اتنے اتنا آئیزی نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو اگنور نہ کریں نواز آپ یہ جویر لطیف صاحب اور خواجہ آسید صاحب جب بول رہے ہیں نا وہ ایمیں نہیں بول رہے وہ ان کے پیچھے وہ تو ماؤس پیس ہے نا وہ تو ماؤس پیس ہیں وہ تو وہ تو کنوے کر رہے ہیں آگے یہ آپ انتظار کریں آپ کا اس وقت آپ کی بہت زیادہ لوگ اس کو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں نہیں مجھے جانے کا جینی چارہ مگر ہمارے آئے گھنٹے کا تھرشورٹ روس ہو گیا شہباز گل کیا یہ نوٹی تصویریں دکھا رہے تھے یہ کیا کیا تصویر یہ نوازشیف صاحب جناب دونوں تارہ اور ستارہ دونوں بھائی ہیں شہباز شیف اور نوازشیف اور تارہ اور ستارہ جو ہے کسی یونیورسٹی میں جا اور وہاں پر ڈگنیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو مطلب یہ بھی چیک کریں کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کوئی ڈگنیاں یا یہ صحیح ہے یہ چلی ہے یہ صحیح ہے یہ آج لاہور میں ہوا ہے نا فنکشن آج لاہور میں فنکشن آج سیسو لی ہم آمیزنگ ہاں آپ دے وہ بھائی دوسرے بھائی گیل فرم واشنگن ڈی سی مویت پیرزادہ فرم واشنگن ڈی سی سابر شاہید بہت دور سے بہت لیٹ بارشلونہ سے مہم مجھا سید خان نیویوک سٹی سے ڈیبیٹ انٹرسنگ تھی ڈیبیٹ میں آبیسلی مجھے اور مویت بھائی کو گالیاں زیادہ پڑھی جو میں نے ویورز کی کومنٹس دیکھے مگر دسز یہ ڈیبیٹ فر دسیک اوڈیبیٹ نہیں ہے الگ الگ اپینینز رکھنا ہمارا کام ہے ہمارا حق ہے ہماری ڈیوٹی ہے وہ نہ مزہ نہیں آتا نہ آپ کو نہ ہمیں بیسک جو ہے پریمس وہ یہ ہے کہ جو پسلی پروگرام میں ہم نے کیا تھا ڈاکٹر مویت کی چانل پر ضرور دیکھئے گا جو ہمارا پہلا اس انیشیٹیو کا پہلا پروگرام تھا اس پر ایک تھیسس تھا تھیسس یہ ہے اس پر میں قائم ہوں ابھی تک میں کنونس نہیں ہو سکا کہ ایک unstoppable force ہے جس کا نام عمران خان ہے جس کا نام طریق انصاف ہے یہ رکھ نہیں سکتی یہ force یہ force جو ہے اس نے مزاج کو بیانیے کو ضمیر کو شاید پاکستانی ووٹر کے چینج کر دیا ہے مگر ایک unmovable object ہے جو کم اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں unmovable object ہوں وہ پاکستانی establishment یہ جو ہوا ہے یہ جو ٹاکرا ہوا ہے ہم اس ٹاکرے کے بیچ میں ہیں یہ جو نیوکلی ایکسپلوزن چل رہی ہے اس کے الگ الگ aspects ہیں مگر something has to give capitulation ہونی پڑے گی اور اس میں ultimately جس نے جس organization نے زیادہ mistakes کی انیس سو اٹھاون سے کیے جا رہی ہے اس organization کو سوچنا پڑے گا کہ where have they gone wrong where have they gone wrong ہم سے زیادہ وہ ایسے بیٹھتے ہیں فوجی جنرل ہم سے زیادہ ان کی زیادہ شاید qualifications ہیں شاید ہم سے زیادہ ان کے think tanks ہیں ان کے پاس جو analysis ہاتا ہے ان خبریں آتی ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں so i would urge them once again to think where sirs have you gone wrong شیئر کریں like کریں subscribe کریں comment کریں or independent media ko support کریں thank you for your participation gentlemen thank you for your time اگلا program کس کے پاس ہے بھائی اگلا سابر صاحب کے پاس کرتے ہیں ڈان ہو گیا ڈان ہو گیا سابر بھائی کتنے دنوں میں کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نہیں کرنا میرے پاس تو یہ system بھی نہیں ہے میں نے انتہائی مہاں ہاں ہاں کٹھیں کریں گے کٹھیں کریں گے وہ یہ یہ کر لیں گے ڈسائیڈ کر لیں تین چارتے میں تین چارتے میں اندر اندر آپ نے twitter پہ announce کر دیجئے گا ہم بھی retweet کر دیں گے اپنا خیال رکھنے سابر ٹیک چلیں جی پاکستان زندہ خیال رکھنے دار